حضور یوٹیوب پر میسج آیا ہے فیضان شیخ کا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کرونا وائرس کب تک چلا جائے گا اللہ تعالیٰ جب چاہے گا تب جائے گا دیکھیں میری اپنی کوئی تحقیق نہیں ہے آپ ہی کی طرح کے جو لوگ موبائل میں یا سوشل میڈیا پر جو کچھ نہ کچھ تحقیق اپنی بھیجتے ہیں اسی سے جو سمجھ میں آتا وہ یہی ہے یہ ایک ایسی پرابلم ہے جو رہے گی اس کی ویکسن آ جائے گی اور جس طرح ہم اپنے بچوں کو پیدا ہونے کے بعد کچھ ویکسن لگاتے ہیں ٹیکیں لگاتے ہیں جس طرح اس کا بھی کوئی ویکسن آ جائے گی ٹیک آ جائے گا کہ وہ کرونا سے فلانچیزوں سے بچنے کے لئے ہوگا اس کے میڈیسنس آ جائیں گی جس طرح بخار ہوتا ہے خانسی ہوتی ہے سینے فیپڑوں میں درد ہوتا ہے تو اسے ایک ٹریٹمنٹ ہے میڈیکل ہوتا ہے ٹریٹمنٹ ڈیکلئر ہو جائے گا اور ٹریٹمنٹ کرنا پڑے گا تو ایک تو یہ تھیوری بھی ہے لیکن میں جہاں نہیں پتا یہ تھیوری کتنی ویلیڈ ہے نہیں تھیوریاں میں نے کہنا بدل رہی ہوتی ہیں البتہ اللہ چاہے تو کیا نہیں ہو سکتا ہم دعا یہی کرتے ہیں اپنے رب سے کہ یا اللہ اس کرونا جیسی وبا کیونکہ یہ وبا ہے اس جیسی وبا اور اس جیسی اور وباوں کو ہم سے دور کرتے ہیں اور اس معاشرے سے یہ نیستہ تو نابود ہو جائے وہ قادر مطلق ہے کن کے کے کائنات کی تخلیق فرما دیتا ہے وہ فرماتا ہے ہو جا تو شے ہو جاتی ہے میرا رب فرما دے چلے جا خالق تو وہی ہے اگر وہ فرما دے چلی جا ختم ہو جا تو ختم ہو جائے گی مگر جو رب چاہے گا وہی ہوگا میں یہ احساس ہے کہ بے روزگاری کے تعلق سے کام کاج کے تعلق سے دکانیں کھل گئیں لیکن دکانوں پر گھاک نہیں ہیں رشت نہیں ہیں یعنی کہ یوں سمجھئے کہ لوگوں کی حالت خراب ہے اسپیشلی پیسے والوں کی حالت بھی زیادہ خراب ہے کیونکہ ان کے اور ایکسپینسز نکالنا ان کے لئے مشکل ہو گیا بدنس ہے نہیں بڑے خرچے موجود ہیں غریب اپنی طور پر پریشان ہیں امیر اپنے طور پر پریشان ہیں آگے حج کا نا جانے کیا ہوگا یہ ایک الگ جن کو ہے ان کو ہے نا جانے کیا ہوگا آپ یہ ذرا سوچئے کہ میں سمجھتا ہوں کہ لاکھوں وہ لوگ ہیں جن کا سال بھر کے خرچے کے لئے عمرہ اور حج تھا خود حرب شریف ہیں عرب شریف میں دیکھ رہے ہیں جنزہ میں دیکھیں مکہ میں دیکھیں مدینہ پاک میں دیکھیں ان تمام جگہوں پر دیکھیں تو وہ لاکھوں لوگ ہیں جب ظاہرین آتے تھے ہوتلنگ کا کام ہے کھانے پینے کا کام ہے اناج کا کام ہے بہت سارے چیزیں ہیں وہ وہاں تو کسٹمری نہیں ہے نا تو بہت سارے فیلڈیں ہیں جو بلکل جیسے شادی بیار لے لیں اس طرح کے دیگر معاملات لے لیں تو وہاں غور کرتے ہیں نا وہ تو دماغ کام نہیں کرتا کہ ہوگا کیا اللہ تعالی ہم سب آقا کے غلاموں پر رحمت کی نظر فرمائیں اور آقا کی دکھیاری امت کہ اللہ تعالی دکھوں کو دور فرمائیں آپ بھی دعا کریں میں بھی دعا کرتا ہوں ازانیں جو دینے کا امیر صورت نے فرمایا ہے اپنے اپنی جگہوں پر ازان دیں آپ بھی دیں آپ جو بیٹھے ہوئے ہیں سسٹم کے اوپر آگے پیچھے آپ بھی ازان دیں جو مجھے دیکھ اور سن رہے ہیں اسلامی بھائی آپ بھی گھر میں ازان دیں تو انشاءاللہ امید ہے کہ ازان کی برکت سے بھی آسانیاں پیدا ہوں گی مجھے دیکھے